نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے شانوریل ڈیفنس نولیش میں دوستو بھارت کی ہو رہی ہے جم کے تعریف اور خود امریکہ نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت ایک دن سب سے زیادہ آگے نکل جائے گا امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت اتنا زیادہ آگے نکل جائے گا کہ امریکہ جیسے دیس بھی بھارت سے پیچھے ہو جائیں گے یا دوستو یہ بات بھارت نے نہیں بلکہ امریکہ نے کہی ہے دیکھا جائے گا تو پچھلے کئی سالوں سے بھارت کی ارتھ ویستہ بہت ہی تیجی سے پڑھ رہی ہے اور بھارت دنیا میں اپنا پربھاؤں قائم کر پا رہا ہے دنیا کے بہت سارے دیس امریکہ سے بھی زیادہ بھارت پر بھروسہ کرنے لگے ہیں اور بھارت کو اپنا سے اچھا مطر مانتے ہیں ویسے بھی دوستو دیکھا جائے گا تو مطرتہ کے معاملے میں بھارت سے اچھا دنیا میں کوئی بھی دیس نہیں ہے ہمارے اودہ ہرار آج بھی دیے جاتے ہیں رسیہ اور بھارت اور بھارت اجرائل بھارت فرانس کی دوستی کے لیکن دوستو آخر کار امریکہ نے یہ کون سی بڑی بات کہہ دی ہے اور امریکہ نے کیا کہا ہے آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بس ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لو سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ اگر آپ لو ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو سبسکرائب کی وڈن ہے جاہئے فڑا وٹ چیل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل ایگر میں پلس کر لینا ہے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو امریکہ کے ایک پرموک ارث ساسکری ہے لورین لووین انہوں نے بھارت کو لے کے بہت بہت بڑی بھوث سباری کر دی ہے یہ امریکہ کے ایک پرموک ارث ساسکریوں میں سے ایک ہے اور دوستو یہ امریکہ کو لے کے بہت ساری بھوش سبانڈیا کر چکے ہیں دنیا کو لے کے بہت ساری بھوش سبانڈیا کر چکے ہیں جو کی دوستو ابھی تک بلکل صحیح ثابت ہوئی ہیں اور اب اچانک انہوں نے بھارت کو لے کے بہت بڑی بھوش سبانڈی کر دی ہے اور اگر دیکھا جائے گا تو اتنے بڑے ارثساستری امریکہ کی پرمک ارثساستریوں میں سے ایک ہیں وہ اگر بھارت کو لے کے بھوش سبانڈی کرتے ہیں تو یہ کافی بڑی بات ہے اور سرپرائز کرنے والی ہے دوستو بھارت کو لیکن یہ کہا ہے کہ بھارت کی ارث بیوستہ بہت ہی تیجی سے آگے بڑھے گی اتنی تیجی سے آگے بڑھے گی کہ ایک سمجھ ایسا آئے گا جب امریکہ کی ارث بیوستہ بھی بھارت کی ارث بیوستہ سے پیچھے ہو جائے گا اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے گا بھارت کی جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ کافی تیجی سے بڑھ رہی ہے ساتھ کے آس پاس ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت کی جی ڈی پی در ریٹ بڑھ گئی تو وہ نیچے بلکل بھی نہیں آئے گی دوستو سب سے سرپرائز کر دینے والی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ بھارت کا روپیہ ڈالر سے زیادہ مجبوط ہو جائے گا اور ڈالر سے زیادہ دیس بھارت کے روپیہ سے دنیا میں ویاپار کریں گے جیسے کبھی ڈالر میں ویاپار ابھی ہوتا ہے یا پھر پہلے زیادہ ماترہ میں ہوتا تھا اب اسی طریقے سے بھارت کے روپیہ کا ویاپار پوری دنیا میں ہوگا اور اگر دیکھا جائے گا تو رسیہ بھارت اور دنیا کے بہت سارے دیس بھارت سے ویاپار کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی بھارتی کرنسی میں اگر کوئی بھی دیس ڈالر میں ویاپار کرتا ہے تو اس کے لئے کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور اس ٹائم اگر دیکھا جائے گا ڈالر کی وجہ سے امریکہ کو ٹریلینس آف ڈالر کا وینیفٹ ہو رہا ہے اگر یہی بینیفٹ بھارت کو ہوا تو بھارت کی ارتبیوستہ بہت ہی تیجی سے بڑھ جائے گی دوستو اتنے بڑے ارتسازتری ہو کے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو کچھ نہ کچھ سچائی جرور ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو بھارت بہت ہی جیدہ پاورفل ہو جائے گا اتنا جیدہ پاورفل کہ امریکہ جیسے دیس بھی بھارت کے گھٹنوں پہ آکے گریں گے لیکن دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے یا پھر نہیں نیچے کمٹس باکٹ میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے گا اور آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے واج کرتے ہو یہ بھی لکھنا بلکہ بھی بھولیے گا بس چل دلتے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ اگر آپ لوگ ہماری چیل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلے کا سبسکرائب کوڑن ہے جائے فڑا وٹ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پہ پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشری ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت